صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غارِ حرامِ خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یادِ الٰہی اس ذکر میں مشغول رہنے لگے جب تک گھرانے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمرا لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزی ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غارِ حراہی میں قیام بزیر تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آئے محمد پڑھو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھیچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھیچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھیچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا اب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے پس یہی آیتیں آپ حضرت جبعین علیہ السلام سے سن کر اس حال میں گارے ہدا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کاب رہا تھا آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی سوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دھارس بنہائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رزوان نہیں کرے گا آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں آپ تو کمبہ پرور ہیں بے قسم کا بوجھ اپنے سر پر رکھتے ہیں مفلسوں کے لیے حقاب کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ عمر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اوسافِ حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خالی کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تصدیل کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چجزات بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مصحب استیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے قاتل تھے چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاہ خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا برقہ اسی کو لکھتے تھے وہ بہت دوے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی لنائی بھی رخصت ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چجزات بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیسیت سننی جئے وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اول تعافر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر برقہ بے اختیار ہو کر بولتے کہ یہ تو وہی نامو معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا کاش میں آپ کے اس اہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی صحیح بخاری حدیث نمبر تین صلو علیہ بخاری حدیث نمبر تین